وعنی بن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُریتوا النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاهُ يَكْفُرْنَ قِيلَ آَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْأَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ لو احسنت ایلا احداؤن الدہر ثم رأت منکا شیئا قالت ما رأيتم منکا شیئا مَا رأيتم منکا خیرم قطو رواح البخاری في كتابِ لَذَن حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر باب کے اندر لائیں حضرت ابن اباس فرماتے ہیں یہ کتاب الیمان کی روایت ہے اس کا مطلب اس کا تعلق ایمانیات سے ایک بڑا عجیب نقطاب کو بتانے والا ہمیں روایت کا پہلے ترجمہ دیکھئے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گی مجھے جہنم دکھائی گی غالباً یہ میراج کا واقع ہے مجھے جہنم کو مشاہدہ مجھے جہنم کو مشاہدہ کرائے گیا تو میں نے دیکھا فائدہ اکثر اہلیہ النساء کی کسر سے عورتیں بھریویں زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جیبراہیل سے کیوں آپ کو معلوم ہے کہ کسر سے عورتیں جاننے میں کیوں ہیں کہا کہ یہ اغفر نا کفر کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اغفر نباللہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں یہ اغفر نلاشیر شوہر کا کفر کرتی ہیں تو شوہر کا کفر کرے تو کافرہ ہوئی نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عورت اگر شوہر کی نافرمان ہو تو وہ کافرہ ہے اور یہاں کافرہ اپنے لوگوں بھی مانے میں ہے کافر کوئی گالی نہیں ہے لوگ کافر کو گالی سمجھتے ہیں یہاں اس حدیث پاک میں نافرمان عورت کو کافرہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے کہا یکفرنلاشیر وہ شوہروں کا کفر کرتی ہیں وہ یکفرنل احسان احسان کا کفر کرتی ہیں وہی ناشکری کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لو احسنتا الی اہداہن الدہر زندگی بارک بارک ان کے ساتھ احسان کرو آپ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بار آپ حسن سلوک کریں پھر کوئی چھوٹی سی بات دیکھ لیم جو اس کے مزاد کو گوارہ نہ ہوئی بول دیتی ہے زندگی میں کبھی تم سے آرام نہیں ملا کبھی تم سے خیر ملا ہی نہیں کہا کہ یہی انداز ہے یہی نافرمانی ہے شوہر کی تمام قربانیوں کو بیق قلم بیق زبان رد کر دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے میں نے پوری روایت کتاب الیمان بخاری کی پیش کر دی اور اس سے ایک بڑا حسین استدلال کیا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے یہ تو یکفرن الاشیر کہا گیا شوہروں کا پفر کرتی ہے تو کافرت الاشیر ہوئی نا کافرت الاشیر ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی